دوستو جب آپ ویڈیو کال کرتے ہو یا آڈیو کال کرتے ہو ورسپ میں اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو میں ریکارڈ کروں گا اس کو میں اپنے گیلری میں رکھوں گا کسی بھی وقت میں اس کو دیکھ پاؤں گا یا سن پاؤں گا آپ کو میں یہاں پر بہت ہی ایک سمپل طریقہ دکھاؤں گا جس سے آپ ریکارڈ کر پاؤں گے کوئی بھی ویڈیو کال یا آڈیو کال اور بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں آ جائے گا یہاں پر اگر ہم ورسپ میں جائیں گے یہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسا اپشن نہیں ملتا ہے جس سے ہم ریکارڈ کر باتے ہیں یا سیٹنگ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کوئی بھی اپشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اس لئے ہم پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے اس کی مادت سے ہم اس کو ریکارڈ کر بائیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ری سی پلی سٹور میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو ہمیں انسٹال کرنا ہے یہاں پر آپ اس کا لوگو پر دیکھ سکتے ہو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہو یہ اپلیکیشن ہے سپیکٹرل کا تو اس کو ہم انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپن کریں گے تو پہلے ہی آپ کو ایسا انٹریس فیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پر سائز آپ کو پھٹ کرنا ہے آپ کے میموری کے حساب سے یا آپ فائل کے حساب سے اگر آپ آڈیو فائل ریکارڈ کرنا چاہتے ہو اس کو آپ یہ سائز بہت ہی کم رکھ سکتے ہو آواز پھر بھی آپ کو کلیر آ جائے گا اگر آپ ویڈیو کارڈ کرتے ہو آپ کو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ہائی کارٹیکہ کرنا ہے یا لو کارٹیکہ کرنا ہے یا میڈیم کارٹیکہ اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہو آپ موبائل کی میموری کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہو یہاں پر یہ جو سائز ہے یہاں پر آپ یہ چینج بھی کر سکتے ہو ابھی یہ بارہ سو اسی پیزل ہے تو آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہو یہ بائی ڈیفالٹ وہاں سے ہی آتا ہے یہاں پر بیٹ ریٹ ہے بیٹ ریٹ آٹھ ایم بی پر سیکنڈ ہے یہ بھی بہت بڑی فائل بن جاتی ہے اگر آپ اس کو بھی کم کرنا چاہو گے اس کو آپ کم کر سکتے ہو آڈیو فائل میں آپ بہت ہی کم کر سکتے ہو لیکن ویڈیو فائل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا جو کارٹی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ خراب نہیں ہونا چاہیے تو میڈیم آپ رکھ سکتے ہو یہاں پر اس کے بعد یہ جوریشن کا اپشن جو ہے اس جوریشن پر اگر ہم کلک کریں گے یہاں پر آپ جوریشن رکھ سکتے ہو اس کا لیمٹ آپ رکھ سکتے ہو یہاں پر آور دیکھ رہے ہو آپ یہاں منٹ دیکھ رہے ہو یہاں سیکنڈ دیکھ رہے ہو ایسے آپ پھٹ کرو گے تاکہ آٹومیٹکلی پھر وہ کارل کا لیمٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر رکھ جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ اس پر ٹک کرو گے تاکہ آڈیو جو ہماری ریکارڈ کا ہوتا ہے وہ آ جائے گا یعنی آڈیو بھی ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا تو یہاں پر فائل نیم ہمیں دینا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے گی پھر ڈونڈنے میں اور ہمیں پتا چلے گا بہت سی فائلوں میں یہ فائل کس قسم کی ہے یا کونسی فائل ہے تو یہاں پر اس کو نام دیکھیں یہاں پر ریکارڈ پر ہم کلک کریں گے جو ہی ہم ریکارڈ پر کلک کریں گے یہاں پر ہمیں ایلو کا اپشن ملتا ہے ان کو ایلو کریں گے دو بار آئیں گے تین بار تو ہماری ریکارڈ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سٹارٹ ناو پر کلک کرو گے سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو سٹارٹ کا اپشن آپ یہاں سٹارٹ آپ کر سکتے ہو یہ ریکارڈنگ جو ہے سٹاپ ہو جائے گی باندھ ہو جائے گی تو ایک بار آپ کو یہ سیٹنگ پہلے کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو اس کے بعد ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے یہاں پر بعد میں لاسٹ میں یہاں پر آپ سٹاپ کر سکتے ہو نہیں تو اگر آٹومیٹ کے لیے کلوز ہو جائے گا تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے ونس اپ میں اب ہم کال کریں گے کسی کو بھی تو یہاں پر میں نے کال کیا ہے اس نمبر پر ویڈیو کال تو اس کو ویڈیو کال ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اب جب ہم ویڈیو کال کو یا آئیڈیو کال کو کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں واپس جانا ہے وہاں اس فائل پر آپ یہاں پر دیکھ رہو یہاں پر ریکارڈ آ رہا ہے یہاں پر سٹاپ نہیں آ رہا یہ آٹومیٹکلی کلوز ہو گیا ہے اب ہم جائیں گے گیلری میں وہاں پر ہم یہ سرچ کریں گے جو نام ہم نے رکھا تھا تو فیلال پہلے ہم سرچ کریں گے REC REC جو اپلیکیشن کا نام ہے اسی نام سے ایک فولڈر ہمیں بن جاتا ہے یہاں پر میں نے REC لکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہو یہ فولڈر یہاں بن چکا ہے تو اس فولڈر پر ہم کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ رہو جو ہماری یہ ریکارڈنگ ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے تو اس کو اب ہم اپن کریں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک منٹ تائیس سیکنڈ کا فائل بن چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو اور بلکل بھی کلیر ہے کیونکہ میں نے اس کو ہائی ریزولیشن پر رکھا تھا یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہو ہائی ریزولیشن یہ ہے بہت ہی اچھا کلیر آ رہا ہے اگر آپ کم ریزولیشن رکھو گے یہ اتنا صاف نہیں آئے گا تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے جیسے آپ کی کال ہوگی میموری ہوگی وغیرہ تو اس حساب سے آپ ریزولیشن رکھ سکتے ہو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہو برابر کلیر ہی آ رہا ہے ہائی ریزولیشن یہ ہے تو آپ یہاں پر اگر ہم مور پر کلک کریں گے اوپر اس فائل کے اوپر ہم مور پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم ڈیٹیلز پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ایمپی فور ہے یہ یعنی ایمپی فور ہائی ریزولیشن ہی ہوتا ہے اس کا سائز بھی ہمیں پاتا چلے گا کتنا سائز بن گیا ہے اس کا ریزولیشن بھی اور جو بھی اس میں ہسٹی اور بھی آتی ہے وہ بھی آپ چک کر سکتی ہو اس فائل کا اور میں دیکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا thank you for watching this video